ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے آئیے بڑھتے اگلی خبر کی اور اور بات کرتے ہیں موت سے جنگ کی ہر ماں یہی جاتی ہے کہ اس کے بچوں پر آفت آنے سے پہلے ماں ساری آفت جھیل لیتی ہے ایسا ہی کچھ واقعہ پیش آ رہا ہے ناکور میں یہاں پر ایک بیٹے کی دونوں کدیاں پیل ہو گئی تو اس پر ماں اپنی کدی دینے کے لیے تیار ہے لیکن ان کی آٹھک حالت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ علاج بھی کروا سکے یہ ہے محمد سرپراس جو آج اپنی زندگی کے لیے موت سے لڑا ہے اس وشواف کے ساتھ کی ایک دل وہ ضرور ٹھیک ہی جائے گا دراصل سرپراس کدنی کی گم کی فیمائی سے پیلی تھے اس کی دونوں کدنیاں خراب ہو چکی ہیں لیکن کہتے ہیں نا ماں اپنے بچوں کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی اور آخر کار ہر چکہ سے تھک سکی سرپراس کی ماں نے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے خود کی ایک کدنی اپنے بیٹے کو دینے کا کر لیا اس پر بھی شاید پرماتما کو دیا نہیں آئی کدنی کا انتظام تو ہو گیا لیکن کدنی کے پرتیاروپن میں آنے والا خرج اٹھانے میں سرپراس اور سمتھ ہے میرے چکرات کی تبے خراب ہو چی تو کبہ کھانا لے کے آئے تو وہاں جاج کر آئے تو کدنی خراب بتائے داکٹر شاید نے یہ روپ کے بعد میں بولے کدنی دے سکتے کہ اپنے بچے کو کدنی دے رہی ہوں تو داکٹر شاید بولے میں اپنی کدنی دے سکتی ہوں تو داکٹر شاید بولے پھر ٹھیک ہے تو کدنی دینے کے لیے ساتھ آٹ لکھ روپے لگتا ہے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے میں نے جو چیک اپ کیا ہوں اس میں ریپورٹ میں آیا ہے کہ مجھے دونوں کدنی خراب ہوگی اور مجھے جینا ہے میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اکھرکو میرے ممی نے تھانے کہ میں اپنی کدنی اپنے بیٹے کو دونٹ کرتی ہوں اور اس کے لیے مجھے 8 سے 10 لاکھ روپے لگ رہے ہیں تو میں لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپیل کرتا ہوں کہ میری جان بچائے اور مجھے مدد کریں پیشے سے آٹو چالک 30 ورشیے سیپراس 6 مہینے پہلے بیمار ہوا جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو جانسرا کی پیلیا ہوا ہے شروعات میں تو سیپراس پیلیا سمجھ کر علاج کرواتا رہا اور طبیعت بگرتی چلی گئے بعد میں ڈاکٹر کی سہا پر جب کڈنی کی جانس کروائے گئی تو جو سمجھ نے آیا وہ سرپراس پریبار کو لانے کے لیے کافی تھا جانس میں پتہ چلا کی سرپراس کی دونوں کڈنیاں خراب ہیں اور اگر جل سے جل اس کا علاج نہیں کروائے گیا تو جان بھی چاہ سکتی ہے ڈاکٹر کے مطابق آپریشن کا خرچ لگ بھگ 7 لاکھ روپے بتایا گیا ہے مینوں سے کڈنی کی بیمارڈی میں جوج رہا ہے اس کی دونوں کڈنی پھیل ہو چکی ہے اور وہاں پچھلے میں نہیں اس نے ڈالے سے شروع کیا ہے اگر اس کی ماں کڈنی دینے کو تیار ہے اگر اس کا کڈنی پرتیار اوپن ہو جاتا ہے ایک نئی جندگی اس کو مل سکتی ہے اگر وہاں کی کانسپرانٹ میں ہی کراتا ہے تو اس کا جیبہ باوشت اندھیرے میں ہے وقت کب کربت لے لے گا یہ تو کوئی نہیں جان سکتا 6 مہینے تلے خود کو پوری طرح سے سوٹ سمجھے والا سچ زندگی اماؤت کے لیے چھوڑا ہے پوری طرح سے ڈائلیسز پر ہے سرپراس نے لوگ کا لیان دکاز سنسا کے سریعے مدد کی وہاں بھی لگائی ہے قسمت کی مان جھل رہے سرپراس نے ہمت نہیں ہاری ہے اس پر سرپراس کی ماں کا اپنی کڈنی دینے کا فیصلہ ماں کی ممتہ کو تو دکھاتا ہے ہی ساتھ ہی مسئبت میں ہمت ہار جانے والوں کے لیے بھی ایک مثال ہے جدہ آپ سے روہنی گائی دینے کی ریپورٹ اس پر زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے ہمیں سعادت گئے ہیں ڈاکٹر پرکاش کے تن پرکاش جس طرح سے اگر سرپراس کی بات کی جائے تو کافی لمبا الاد اس کا ہے اور کافی مہنگا بھی ہے تو کیا ہاؤسپٹل کے طرف سے کوئی مدد نہیں دی جا سکتی ہاؤسپٹل کے طرف سے مدد کی جا رہی ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کنسیشن دیٹ میں کیا جا رہا ہے اور ہم اس اپنے طرف سے سب ہی پیتنے کر رہے ہیں کہ اس کا کم سے کم خرطے میں اچھے سے اچھے سے اچھے ہو جائے جی اس کا جو پیتیا روپن کے گر بات کی جائے تو سات لاکھ روپے اس کا خرچ بتایا جا رہا ہے تو اس سے کم میں اس کا علاج نہیں سمبھا ہوئے سات لاکھ روپے ایک بار میں نہیں لگتا ہے سات لاکھ روپے یہ آگے آنے والے حسنل کی علاج میں لگنے والا ہے کیونکہ ٹرانسلائن کے بعد میں جو میڈیسن دیتی ہے وہ لائٹ لانگ لینی پڑتی ہے جی 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 جس کا عام طور پر مہینے کا خرچ آٹھ سے دو سیزا روپے میں نے ہوتا ہے اور پیشن میں اگر یہ دوا نہیں دی آپریشن کرانے کے بعد تو اس کا آپریشن کا جو سکسس ریٹ ہے وہ پورا زیرو ہو جاتا ہے تو ہم کو آپریشن کے ساتھ میں اس کے آگے آنے والے کرچے کے بارے میں دی پیشن کو جانکاری دیں ہوتی ہے دکٹر پرکاش جس طرح سے اگر ہم مریض کی ماں کی بات کریں تو وہ اپنی کیڈنی دینے کے لئے تیار ہے تو کیا ایک کیڈنی دینے کے بعد وہ سوست رہیں گے انہیں کس طرح کے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا شریر میں نہیں کیڈنی دینے والے کے پوری جات کی جاتی ہے پہلے کیڈنی نکالنے کے پہلے اور جب یہ تیہ ہوتا ہے کہ اس کی کیڈنی نکالنے سے اس کو کوئی تکلیس نہیں ہوگی تب ہی اس کی کیڈنی نکالی جاتی ہے جی تو کتنا سمیں لگتا ہے یہ جو آپریشن ہوتا ہے اس میں دونر کا جو آپریشن ہوتا ہے اس میں دو سے ڈائی جنٹا لگتا ہے اور جو شرپراز کے آپریشن چار سے پانی جنٹا لگتا ہے اس کے بعد دکٹر پکار چانے چاہیے کتنے سمیں بعد جو مریضیں وہ سوست ہو کے اگدم چل پھر سکتا ہے اور اپنے جو زندگی ہے ایک آرام عام انسان کی طرح گزار سکتا ہے تین مہنے کے بعد ہم لوگوں نے نارمن لائف یہ کرنے کو تین مہنے تک ہم کافی ان کو پرہیس رکھتے ہیں اور یعنی سراؤنڈنگز پر ایکسپوز میں انہیں دیکھتے ہیں کہ جو دوار لی جاتی ہے اس کے ایمیون سسٹم بھی ہو جاتا ہے اور تین مہنے کے بعد وہ اپنے کام پر جا سکتا ہے شکریہ ڈاکٹر پوری اپڈیٹ دینے کے لیے تو آئیے اس پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے صاحب تجھوٹکے ہیں ہمارے صاحب تاتہ ناجیش کیا کوئی انجیو آگے نہیں آرہا ہے مریض کی مدد کے لیے کیونکہ واقعی ان کی آٹھک حالت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ خود اپنے بلبوتے اتنا بہنگا علاج کروا سکے جی جی راجیش راجیش جاننا چاہیں گے کیا کوئی انجیو کے کسی طرح کی کوئی مدد دی جارہی ہے سرپراز کو نہیں آوی دکھر کسی نے مدد کے لیے آئیلانڈ نہیں کیا خالی ناکپن میں لوگ کلنہ وکا سانستہ نام کی ایک سانستہ ہے جنہوں نے سائیے کرنے کے لیے پریاد میں چالو کر دی ہے اور ان کا جو سرپرازی کا جو موبائل نمبر ہے 976644630 یہ فون پہ کانٹیک کرنے کے لیے آئیلانڈ کیا ہے جی تو کیا لوگ جو وہاں کی جنطہ ہے کیا وہ سیوگ کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے طور پر اگر سب تھوڑا تھوڑا کریں گے تو سرپراز کی جان بچائے جا سکتی ہے اور جو آپریشن کا خرچ ہے وہ نکل سکتا ہے یہاں جرور ہو سکتا ہے اس کے لیے سبھی ابھی یہ جو سائیے کرنے والی سانستہ ہیں یا انجیو جیسے سانستہ ہیں انہوں نے بھی آگے بڑی میں چالو کرنا ہے اور اس کے لیے ہم بھی اپنے طرف سے پورا پریاد کر رہے ہیں ناکپر میں ان کی جو ساتھ لاکھ روحے کا جو خرچہ ڈاکٹر نے بتایا ہے اس کے لیے پریاد میں چالو ہو گئے جے تو ابھی فیلحال اگر طبیعت کی بات کی جائے تو کس سرپراز کی طبیعت کیا سی ہے ہم تصویریں تو دیکھ رہے ہیں وہ چل پھر رہے ہیں لیکن پھر بھی جانا چاہیں گے نہیں ایکچیلی ان کو چھ مہار سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دونوں کیرنی پھیل ہونے کے قرآن آج جو بھی ان کا جیویت ہے بہت ہوں مخالی ڈاکٹروں کے پریاد کے چلے رہے نہیں ہو جن douہ کہ کی بارے میں جاننا چاہیں گے کون کون ہے سرپراز کے پریوار میں سرپراز کے پریوار میں ان کی کیسی کی پریوار ہے جن کی عمر پچپن سال کی ہے اور ان کے بی بی ہے جوjadiر پیٹی چیزاح پری چیزalthe آٹھا چھوٹی سال کی ہے اور دو چھوٹے بچے ایک بچہ چار سال کے عمرہ мира اور ایک دو سال کا عمرت تو یعنی ایک اکیلے ہی یہ کماؤں ہیں ان کے گھر میں کماؤں ہی اکیلی ہے اور پورا پریوار انہی کے اوپر نربر تھا مگر آئے ایسی پریشتی آئے کہ چھ مانے میں ان کے اوتپنہ کا کوئی بھی سادن نہیں ہے آرتک پریشتی ایک دم خراب ہو چکی ہے جے بہت شکریہ پوری اپ ڈیٹ دینے کے لیے تو باقی ایک اس طرح سے زندگی اور موت سے چنگ لڑ رہا ہے تو اب بھی آپ سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے انہیں آپ بڑھ کر اپنی مدد دیں اور ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو زندگی اور موت سے جوج رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے انصار میں افلاح لیتا ہے ٹیوی نائیڈی نائیڈ پر خبروں کا سلسلہ جا رہی ہے سمسکار